السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے میں ہوں برحانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برحانی ٹی وی آج ہم دنیا کے اچھے عجیب اور حیرت انگیز جانور جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہم میں سے اکثر افراد انہی مشہور جانوروں کو جانتے ہیں جیسے کہ شیروں ہاتھیوں کتوں بندروں فقیرہ کے بارے میں سنتے اور جانتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں لیکن بہت سے جانوروں کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں زبین کے چاروں کونوں میں پھیلی ہوئی حیرت انگیز اور دلچپس مخلوق جو انوکھی شکلوں اور رنگوں کی مالک ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل پہنچ سکے تو اشترلو فیڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بندر کی مقبولیت کی وجہ سے اس کی ناک اور بڑے ہونٹ ہیں یہ خاص بندر جنوبی چین کے علاوہ ویتنام پینمر میں بھی پائے جاتے ہیں دوسرے نمبر میں ہم بات کریں گے پکو مگرچہ عجیب داتوں کی مالک یہ مشلی خوفناک پرانہ نامی مشلی اسم سے تعلق رکھتی ہے لیکن پھر بھی یہ خضرناک نہیں ہے اس مشلی کی غزہ آبی پودے اور گونگے ہوتے ہیں نمبر تھری پہ ہم بات کریں گے اس خوبصورت پریندے کے سر پر موجود روشن اور چمکدار رنگوں کا مالک تاج سے مزید پروکشش بناتا ہے پریندے جنوبی امریکہ کی خطوں میں پایا جاتا ہے نمبر تھری پہ ہم جس کی بات کریں گے وہ گرپ بہتی ہوتیس ہے سمندری جانور کو ڈمبوک آکٹوپس بھی کہا جاتا ہے اور یہ ڈیزنی کارٹون سیریز کے اڑنے والے ہاتھی کے کردار مشابہت رکھتی ہے تاجیب و غریب شکل کے حامل جانور کے سر کے ساتھ دو گلپڑے منسلک ہیں جو دیکھنے میں اس کے کان معلوم ہوتے ہیں نمبر فور پہ ہم بات کریں گے سائگا یہ ہرن کی ایک قسم ہے جس کی ناک ہاتھی کی سونڈ کی معنی تچکدار ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہرن کی یہ نسل مادومیات کے خطرے سے دوچار ہے خاص ہرن منگلولیا کے چند مقامات کے علاوہ ایشیا اور افریقہ کے چند علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے وینزیلیا پورڈ موت اس خاص قسم کے پروانے کو اس کی صورت اور بالوں سے بھری ٹانگیں دوسرے پروانوں یا کیڑوں سے ممتاز بناتی ہیں پروانوں کی یہ خاص قسم وینزیلہ میں پائے جاتی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیئے گا اور ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں